ایشان کے بعد ایک اور بیہاری بابو کا کمال میدان میں کار دیا قائدے سے بوال گمبیر دیکھتے رہ گئے ایک ساتھ نووکٹ لے کر چھل کر رکھ دئیے بلے بازوں کے گھٹنے گدگد ہو اٹھے جائشہ نہ دھونی نے سوچا نہ جڑے جا سکے جان اب بیہار کے دو خلالیوں کا آئے گا میدان میں توفان خیلی ایسے آکرامک پاری بڑھ گئی دگج خلالیوں کی ٹینشن سامنے آیا روحیت کا پلان مل گئے ٹیم انڈیا کو دوسرا بمراہ بلے بازوں کا بنا دیا میدان میں مربع کر دیا دگج خلالیوں کا ایسا حال تالی بجانے لگے یوراج گدگد ہو اٹھا پورا یوپی بیہار ایشان کے بعد ایک اور بیہار کے لال نے ایسا کمال دکھایا جس نے روحیت کولی کو بھی حیران کر دیا گمبیر ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہ گئے خلالی نے نہ صرف اپنی ٹیم کو اکیلے دھم پر جیت دلائی بلکہ نو ویکٹ لے کر ایسا حال بلے بازوں کا کیا جس نے سب کے پسی نے چھڑا دیے روحیت کولی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جو رشپانت میدان میں گیند بازوں کے چھکے چھڑایا کرتے ہیں وہ بھی بیہار کے لال کے آگے گھٹنے دیکھ دیں گے یہ سن کر حیرانی کی بات نہیں ہے بلکہ بات سولہ آنے سچ ہے جس کا ثبوت آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اور کون ہے وہ کھلاری جسے ٹیم انڈیا کا دوسرا بمراہ کہا جانے لگا اس کے بارے میں بھی سب بتاتے ہیں دراصل اندینوں ایک اور جہاں بانگلہ دیش کے خلاف ٹیم سیلیکشن کی تیاری چل رہے ہیں تو وہیں دوسری اور دلیپ ٹرافی میں یوہ کھلاریوں سے لے کر دگج بھی اپنا دم دکھا رہے ہیں ایسے یہ کھلاری بیہار کا سامنے آیا جس نے نہ صرف بلے بازوں کو رولایا بلکہ ایسا جلوہ دکھایا کہ پورا کرکٹ جگت جھوم اٹھا اس کھلاری نے ایک دو نہیں بلکہ نو وکٹ لے کر بلے بازوں کے دل میں دہشت بھر دیئے جسے ایشان گشن کا بھائی کہا جاتا ہے آپ کو بتا دے یہ کھلاری کوئی اور نہیں بلکہ آکاش دیپ ہے جس نے بلے بازوں کے میدان میں گھٹنے چھل کر رکھ دیئے جس کے بعد جیشہ بھی گد گد ہو اٹھے ہیں ریپورٹس کی معنی ہے تو بینگلولو کے چنہ سوامی سٹیڈیم پر انڈیا اے اور انڈیا بی کا مقابلہ ہوا جس میں انڈیا اے کے لیے آکاش دیپ نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے نو وکٹ اپنے نام کیے انڈیا بی کی دوسری پاری میں آکاش دیپ نے سب سے پہلے مشیر خان کو آؤٹ کیا انہوں نے میچ کی پہلی پاری میں شتک لگایا تھا دوسری پاری میں مشیر خاتا بھی نہیں کھول پائے اس کے بعد آکاش دیپ نے کپتان ابھی منیوشورن کا شکار کیا واشنگٹن سندر کو بولڈ کرنے کے بعد انہوں نے سائی کشور کا بھی وکٹ لیا نفدیپ سینی کو دھروف جوریل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر انہوں نے اپنے پانچ وکٹ پورے کیے چودہ آور میں چھپن رن دے کر آکاش دیپ نے پانچ شکار کیے آپ کو بتا دے میچ کی پہلی پاری میں بھی آکاش دیپ نے چار وکٹ لیے تھے انہوں نے لگا تار دو گینڈ پر عشب پنت اور نتیش ریڈے کو آؤٹ کر دیا تھا اس کے بعد لوگر آرڈر میں نفدیپ سینی اور گیش دیال کے وکٹ لیے میک میں اس طرح ان کے نو وکٹ ہو گئے اس پردرشن سے انہوں نے بنگلہ دیش کی خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے دعویداری پیش کر دیے جس نے جگج خلاڑیوں کی ٹینشن بڑھا دیے ایک رپورٹ کی بانے تو بیہار کے رہتاس کے رہنے والے آکاش دیپ بنگال کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں انہوں نے اس سال کی شروعات میں انگلینڈ لائنس کے خلاف دو میچ میں انہوں نے گیارہ وکٹ لیے تھے ستائیس سال کے آکاش دیپ میں ابھی تک بتیس فرس کلاس میچ کھیلے اور اس میں ان کے نام 116 وکٹ ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ آکاش دیپ بچپن سے ہی کرکیٹر بننا چاہتے تھے زلے میں لگاتار وہ اچھا پردرشن کر رہے تھے لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے تب بیٹے کا کریئر بنانے کے لیے انہیں کولکاتا بھیج دیا گیا جہاں سے انہوں نے کرکیٹ کی کوچنگ لی اس کے بعد آکاش دیپ نے پہلے کلپ کرکیٹ کھیلا اس کے بعد اسے بنگال کی ٹیم میں جگہ ملی اور اس نے پھر کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا جس طرح سے بیہار کے لال نے اپنا کمال دکھایا اس کے بعد سے کرکیٹ جگت میں تہلکہ مچا ہوا ہے بیرے رپورٹ بھارت پوزیٹ